بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسن علی شاہ سے جڑے کچھ قصے اخون کے خاندان کا تعلق جھرک سے تھا جو کہ کچھ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ گنانوں کی پرانی کوپیوں کی نقل کرتے اور قابل قدر قیمت پر اس کو تقسیم کرتے ان میں سب سے زیادہ جانا جانے والا شخص اخون غلام تھا ایک دفعہ سندھ کے اسماعیلی دیدار لینے کے لیے امام حسن علی شاہ کے پاس بمبئی گئے امام علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ جب وہ واپس جائیں تو اخون کو بتائیں کہ تم روتے ہو اور میری محبت میں میرے لیے انتظار کرتے ہو جو بیکار ہے کیونکہ میں تم سے خوش ہوں امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا بے شک جہنم کی آگ تمہارے لیے حرام ہے تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں جب اسماعیلی جھرک واپس آئے اور امام علیہ السلام کا پیغام اس کو بتایا تو وہ اور رونے لگا کسرت سے رونے لگا اسے دیکھ کر اسماعیلی بھی رو پڑے اور اسے کہا کہ تمہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ مولا تم سے خوش ہے اس نے کہا امام بے فکر بادشاہ ہے آج وہ مجھ سے خوش ہے اگلا دن کس نے دیکھا ہے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آخری سانس کیسی گزرے گی دنیا میں بہت سے لوگ وفادار رہتے ہیں لیکن آخری وقت میں اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں اسی طرح میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آیا امام کی رحمت میرے ساتھ آخری سانس تک رہے گی یا نہیں اور یقینا اخند کا مستقل ایمان اور وفاداری اس کے آخری سانس تک اس کے ساتھ رہی اور اس کے دل میں ایمان کا شولہ جلتا رہا قصہ دو اٹھارہ سو سرسٹ کے آغا خان کیس کے دوران کامڑیا خاکی پدامسی درخانہ جماعت خانہ بمبئی کے ایک پہترین خدمتگار تھے انہوں نے اپنا خزانہ کمیونٹی کے فائدے کے لیے کھول دیا انہوں نے غریب اسماعیلیوں کو اپنے خرچے سے دفن کیا اور ضرورت مند اسماعیلیوں کو کپڑے اور راشن اپنے پیسوں سے پراہم کیا آغا خان کیس کے بعد امام حسن علی شاہ درخانہ جماعت خانہ آئے اور ان کی شاندار خدمت کی تعریف کی اور ہی فرمایا کہ میں ان کو تسول کی ادائیگی سے مستثنہ کرتا ہوں